محلوی کہ آخری شریعت وہ ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی اور اس پہلو سے صاحب شریعت نبی ہونے کے لحاظ سے آپ لازمان آخری ہیں قیامت تک اب کوئی نبی ایسا نہیں آئے گا جو شریعت کو تبدیل کرے یا نئی شریعت لے کر آئے ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری صاحب حکم نبی ہیں یعنی آپ کا حکم قیامت تک چلے گا امام مہدی کے آنا نہ مانا ایک زمنی بات ہے مگر آپ کے حکم سے باہر نہیں آسکتا کوئی اس لئے قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا سکھا چلے گا اس لئے قرآن آخری ان معنوں میں اور محمد رسول اللہ آخری ان معنوں میں مگر وہ امام جس کی آپ نے خود پیش ہوئی فرمائی ہے وہ آپ کے آخری ہونے کے باوجود آئے گا کیونکہ آپ آخری ہیں مگر سچے بھی تو ہیں نا اس لئے آپ سے بہتر آخری ہونے کا مانا کوئی نہیں سمجھ سکتا آپ نے جہاں آخری ہونا فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی آئے گا تو ثابت ہوا کہ امام مہدی کا آنا محمد رسول اللہ کے آخری ہونے کے مخالف نہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا ثابت ہوا کہ مسیح کا نزول آپ کے آخری ہونے کے منافع نہیں تو بین یہی ہمارا عقیدہ ہے اور جہاں تک میرا مرتبہ جماعت احمدیہ میں ہے یہ بھی بین ہی حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے این مطابق ہے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ رفتہ رفتہ خلافت اٹھ جائے گی خلافت راشدہ باقی نہیں رہے گی پھر بادشاہت آ جائے گی ملوکیت کا دور ہوگا پھر ظالم مالکہ بادشاہ آ جائیں گے اور ایک لمبے عصے تک ان ظالم بادشاہوں کو دور چلے گا پھر اس کے بات فرمایا کہ ایک انقلاب آئے گا ثُمَّ تُقُونُ خِلَافَةُنُ عَلَى مِنْ حَدِ النَّبُوَى تُقُونُ خِلَافَةُنُ ہے یا تُقُونُ خِلَافَةُنُ ہے اس میں جو کانا ہے وہ تاما ہے یا ناقص ہے خلافتن چاہیے نا وہی میں نے پڑھنا ثُمَّ تُقُونُ خِلَافَةُنُ عَلَى مِنْ حَدِ النَّبُوَى یعنی جب یہ ملوکیت کا دور بھی ختم ہوگا ظالم بادشاہ بھی آکے گزر جائیں گے آخر پر پھر جا کر خدا تعالیٰ دوبارہ خلافت کو قائم فرمائے گا پس ہم اس مضمون کو امام مہدی کی پہشوئی سے ملا کر پڑھتے ہیں کوئی خلافت قائم ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی نہ آئے اور اگر وہ امتی نبی ہے تو امتی نبی کی خلافت ہوگی یہ ایک قطی لازمی نتیجہ نکلتا ہے پس ہمارے نظریک حضرت امام مہدی کوئی نئی شریعت لے کر آنے والے نہیں تھے آزاد نبی نہیں تھے مگر امتی نبی تھے ہمارے نظریک حضرت عیسیٰ جن کا نام لیا جاتا ہے پرانے عیسیٰ نے نہیں آنا وہ تو بنی اسرائیل کا رسول تھے وہ عیسیٰ جو امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اس نے آنا ہے اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ نبی اللہ ہوگا مولویوں سے بوجھ لیں وہ سارے تعاید کریں گے اس بات کی مگر فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں پرانا عیسیٰ نبی اللہ دوبارہ آئے گا ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے تابع آپ کی شریعت کا غلام آپ کے لفظ لفظ کا غلام ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کو اللہ تعالی عیسیٰ کا لقب دے گا مہدی کا لقب دے گا اور وہ جب گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر اس خلافت جاری ہوگی جیسا کی پشگوئی میں ہے تو یہ وہ میرا مقام ہے جو آپ نے پوچھا ہے خلافت علام من حاجن نبوہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یہ حدیث میں یا قرآن میں یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو حدیث میں آنے ہیں نہیں ہے شکریہ سر شکریہ سر مجھے مجھے شکریہ